پاکستان اور دنیا بر سے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم پنامہ سے بھی بڑا ایک اور سکینڈل سامنے آنے والا ہے اگلے چند ہفتوں میں اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس ویڈیو میں اس کے علاوہ سپریم کورٹ سے دو تین اہم خبریں ہیں اس پر بات کریں گے ساؤتھ افریقہ پاکستان میچ پر مختصر بات کریں گے اور آخر میں پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی دو اہم خبریں ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے اگر بات ہم کر لیں ساؤتھ افریقہ پاکستان میچ کے حوالے سے اچھا میچ ہوا فائٹنگ میچ تھا پاکستان نے کافی محنت کی حالانکہ دو سو اکتر کا ٹارگٹ میرے خیال یہی تھا کہ پینتیس سے چالیس آبروں میں ساؤتھ افریقہ چیز کر لے گا جس طرح وہ پچھلے اپنے دو تین میچز میں بیٹنگ کر رہا ہے انہوں نے تھری ڈبل نائن بھی کیا انہوں نے یعنی کہ چار سو کا ٹارگٹ دیا اگلی ٹیم کو اس سے پہلے انہوں نے میرا خیال تھری سیونٹی پلس بھی ایک میچ کے اندر انہوں نے رنز کیے تو جس طرح سے وہ بیٹنگ کر رہا تھا میرا یہ خیال تھا کہ یہ پینتیس سے چالیس آبروں تک ساؤتھ افریقہ چیز کر لے گا مگر ہم اسے اٹھالیس آبر تک لے گے پھر ہم نے ان کے نو کھلاڑی آؤٹ بھی کر لیے اور ہم میچ بھی جیت گئے تھے اگر وہ ڈی ایس آر سسٹم ہمارے آڑے نہ آتا تو ہاریس راؤف نے آخری کھلاڑی ان کا آؤٹ کر دیا تھا مگر وہ سسٹم کے تحت داری بات ہے امپیر نے آؤٹ نہیں دیا پھر وہ امپیر کارل ریورس ہوئی امپیر کارل ریورس نہیں ہو سکی اور امپیر کا فیصلہ وہ برقرار رکھا حالانکہ جب انہوں نے چیک کیا اس کو ریویو لیا تھا پاکستان نے تو وہ آؤٹ تھا مگر یہاں ایسے موقعے کے اوپر امپیر کارل برقرار رکھی جاتی ہے کنہ کے بہت ہی ٹیکنیکل مسائل ہیں تو پھر اسی چیز کے اوپر سابق بھارتی اوپنر گوتم گمبیر نے بھی تنقیر کیا اور زور دیا ہے کہ وہ لبیو فیصلوں سے امپیر کارل کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور اگر گیند سٹیمپ کو چھوٹی ہو تو بلے باز کو آؤٹ سمجھا جانا چاہیے چاہے امپیر کی ابتدائی کارل کچھ بھی ہو اور اس کے علاوہ اربجن سیگھ نے بھی جنوبی افریقہ کھلا پاکستان کی شکست کی ودہ ڈی آر ایس سسٹم کو قرار دیا ہے کیونہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان نے آؤٹ کر لیا تھا دسما کھلاڑی اور پاکستان چار پانچ رن سے وہ محج جیت رہا تھا مگر ڈی ایس آر سسٹم کی ویہے سے وہ وکڑ پاکستان کو نہیں ملی پاکستان نے اس کے اوپر رویو بھی لیا تھا رویو میں صاف ظاہر تھا کہ بال جو ہے وہ وکڑ کو چھو رہی ہے مگر امپیر کی کال ایسے موقع پر رکھی جاتی ہے یہ سسٹم ہی ایسا ہے اس کے اوپر جو فیصلہ ہے وہ ہی اسی طرح کا کیا گیا ہے کہ اس کو اس طرح سے استعمال کیا جائے گا اس کے اوپر نظر سانی کے لیے گتم گمبیر صاحب کہہ رہے ہیں اور برجن سنگھ بھی اسی طرح جانب جا رہے ہیں پاکستانی ٹیم کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے میرا خیال ہے کہ اس میچ کی تنقید تو نہیں بنتی ہے کلوز میچ تھا اور پاکستان نے بہت زور لگایا اس طرح کی ساؤتھ افریقہ کی بیٹنگ تھی اور بالنگ بھی ان کی اچھی تھی مگر پاکستان رنز کم کیے تھے تین سو پلس رنز ہو سکتے تھے پاکستان پورے آور بھی نہیں کھیل سکا مگر پھر بھی پاکستان نے بہت اچھا فائٹ کیا مجھے جو افسوس ہے وہ افغانستان والے اور انڈیا والے میچ میں ان دو میچز کا افسوس ہے انڈیا والا پاکستان ون سائیڈ ہیڈ آر گیا اور افغانستان کے خلاب بھی پاکستان نے کوئی زیادہ مضامت نہیں کی رام سے آر گئے اور اسٹیلیا والے میچ کے اندر بھی ایک موقع پر ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان میچ جیس سکتا ہے مگر وہ بھی ہم نہیں جیس سکے بارہل اس وقت آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا ورلڈ کپ کا سفر تقریبا ختم ہو چکا ہے اگلے تین میچ ہیں پاکستان کے اور وہ صرف ایک فرضی کاروائی ہی ثابت ہوں گے حضرت جیس کے علاوہ بات کر لیں سپریم کورٹ کے حوالے تو سپریم کورٹ میں فیضاباد دھنہ کیس میں اٹارنی جنرل نے عمل دریامت ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے فیضاباد دھنہ کی زمہ دران کا تائین کے لیے فیکٹ فینڈنگ کمیٹی بنا دی ہے ریپورٹ میں کہنا ہے کہ قائم فیکٹ فینڈنگ کمیٹی میں اڈیشنل سیکٹری داخلہ دفاع سیکٹری دفاع ڈریکٹر آئی ایس آئی شامل ہیں چھے فروری دوہزار انیس کے فیصلے پر عمر درامت کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے فیکٹ فینڈنگ کمیٹی تہہ شدہ ٹی آر از کے تحت انقواری کرے گی اچھا جی یاد رہے کہ اس کے علاوہ باقی سب جتنے بھی تھے ورحال اس کے والے سے اس خبر میں گذرت ہے کہ تمام جتنے بھی فری قین تھے سب نے اپنی درخواستیں واپس لے لی تھی آخری میرا کہل شیخ رشید صاحب بچے تھے انہوں نے بھی دو دن پہلے اپنی درخواست واپس لے لی تھی تو جو بھی نظر سانی کی اپیلیں تھی وہ واپس ہو چکی ہیں تو اس وجہ سے اب اس کے اوپر عمل درامت کے لیے جو ہے وہ ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی جا رہی ہے تو اچھی چیز ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل ہونا چاہیے چودہ مائی کا الیکشن کا فیصلہ تو اس پر عمل نہیں ہوا تو اس کے خلاف بھی میرا خیال ہے کہ قاضی فائزی صاحب کو جانا چاہیے اس کے علاوہ ایک اور خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں کہ آپ سب جانتے ہوں کہ مظاہر علی اکبر نکوی صاحب جو ہیں ان کو شوکاز نوٹس جاری ہو گئے اب وہ اپنا جواب جمع کروائیں گے اور جو کہ سپریم جوڈیشئر کونسل کے اندر سونا جائے گا سمجھے کہ ان کے اوپر اب مقدمہ ہو گیا اور اب اس مقدمے کی سماعت ہو نہیں ہے انہوں نے اپنی جائدادوں کے ثبوت دینے ہیں کہ ان کی جائز طریقے سے بنائی گئی ہیں اور جو ان کے مخالفین ہیں انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ جائز طریقے سے نہیں بنائی گئی اسی طرح کا کیسی جسٹس قاضی فائزی صاحب کے خلاف تھا مگر جسٹس قاضی فائزی صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا اور وہ ریفرنس واپس ہو چکا ہے جسٹس قاضی فائزی صاحب ٹیکنیکل چیزوں کے اندر الجائے رکھا اور اصل بات جو تھی کہ آپ کی پروپٹیاں کیسے بنی اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا تھا مزاہر علی اکبر نکوی صاحب کی بھی اگر پروپٹیاں گلت طریقے سے بنیا تھا ضرور ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور اگر ان کی پروپٹیاں جائز طریقے سے بنی ہیں وہ اپنے ثبوت لے آتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ پاک صاحب ہو جائیں گے بارال مزاہر علی اکبر نکوی صاحب کا اصل قصور یہ نہیں ہے اصل قصور ان کا یہ ہے کہ انہوں نے اس طرح سے سہولت کاری نہیں دی شریف خاندان کو جس طرح سے قاضی فائزی صاحب پہلے بھی دیتے رہے ہیں اب بھی دے رہے ہیں اور آئندہ بھی ہم دیکھیں گے یا جس طرح جسٹس آمیر فروق صاحب دے رہے ہیں تو اس طرح سے انہوں نے سہولت کاری نہیں دی یہی وجہ تھی یہی ان کا قصور تھا اور وہ آئین و قانون کے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے اسی مطابق فیصلے کیے اس کے علاوہ جی سپریم کورٹ کے اندر اب نیب طرح مہم فیصلے کی خلاف وفاقی حکومت کی جانب سے دائر انٹرا کورٹ اپیل سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے یہ میں نے آپ کو کافی دن پہلے بتایا تھا کہ یہ درخواست وفاقی حکومت کی جانب سے دی جائے گی ان کے وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں اور ایک میں نے اور بھی آپ کو چیز بتائی تھی دو دن پہلے اس پر بھی میں بات کرتا ہوں وفاقی حکومت کی جانب سے انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت منگل کو ہوگی چیف جسٹس کازی فائزیسہ کی سربراہی میں پانچ رکنی راجر بینچ اپیل پر سماعت کرے گا اب یہ بینچ دیکھ کرنا اب فیصلے کا پتہ چل جاتا ہے کہ فیصلہ کیا آنا ہے یقین کریں کہ سپریم کورٹ کے بینچ سے پتہ چل جاتا ہے کہ فیصلہ کیا آنا تو اب یہ بینچ دیکھ لیں تو میرا کہلہ ہے کہ پاکستانی سمجھ جائیں کہ فیصلہ کیا آنا ہے بینچ کے اندر جسٹس کازی فائزیسہ صاحب تو اس بینچ کے سربراہ ہیں ساتھ ان کے جو جزیز ہیں اس کے اندر جسٹس امینو دین جسٹس جمال خان مندوخیل جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس حسر عزر رزوی ہیں یہ لارجر بینچ کا حصہ ہیں جسٹس امینو دین اور جسٹس اتر من اللہ صاحب ویسے ہی اس بینچ کا حصہ ہیں جسٹس کازی فائزیسہ صاحب کا روٹین کا تین ڈکنی بینچ بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو ایڈ ہوئے ہیں جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس حسن عزر رزوی صاحب یہ ایڈ ہوئے ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے کیا فیصلہ آنا زیادہ سے زیادہ چار ایک کا تو یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو اڑا دیا جائے گا پیلے بحال کر دی جائیں گی اور دوبارہ سے نائب کے اندر سارے پاک صاف ہو جائیں گے سابق چیف جسٹس صاحب نے یہ جاتے ہوئے فیصلہ دیا تھا نائب ترہ میم کو کال ادم قرار دیا تھا جو کہ اس سولہ ماہ کی پچھلی پی ڈی ایم کے ٹولے نے کیا تھا اس کو انہوں نے کال ادم قرار دیا تھا اور انہوں نے جو ہے وہ تمام کیسز بحال کیا تھے یعنی کہ انہوں نے اپنی چوری چکاری چھپانے کے لیے یہ کیا تھا فیصلہ اب اس کے اوپر پانی پھیر گئے تھے عمرتہ بندیال صاحب اور اب میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر دوبارہ سے پوچھا لگائیں گے جسٹس کازی فائزیسہ صاحب اس کے علاوہ جی نگران وزیراعظم انوارور حق کاکڑ نے نیجی ٹی وی کو انٹریو دیا یہ خبر اب وہ اس کے اندر آ رہی ہے جو میں نے آپ کو دو تین دن پہلے بتائی تھی ابھی بھی کچھ سینئر صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اپیل دائر نہیں ہوگی سویلین کے ملٹری کورٹ میں ٹرائلز کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا پانچ رکنی بینچ نے دیا جسٹس ایجاز علیہ السین صاحب کی سربراہی میں تو اس کے اوپر نظر شانی میں نے پہلے ہی کہا تھا اس کے اوپر نظر شانی کی اپیل ہوگی اور پھر اس فیصلے کو اڑایا جائے گا اور دوبارہ کسی کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا اور ان سب لوگوں کے ٹرائل جو ہیں وہ ہوں گے ادھر ہی جہاں پہ ہو رہے ہیں یعنی کہ ملٹری کورٹ میں ٹھیک ہو گیا مگر اب لوگ کچھ کہہ رہے تھے سینئر تجزیہ کار اب بھی کل بھی میں نے ایک دو لوگوں کے وی لاؤگ سنے تو وہ اس کے اندر کہہ رہے تھے کہ نہیں ہوں گی یہ اپیل مگر انوارو لکککڑ صاحب کہہ رہے ہیں جی انہوں نے کہا کہ نو مئیس سے متعلق سپریم کورٹ کے فوجی عدالتوں میں شہریوں کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف لازمی اپیل کریں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو پر لازمی اپیل کریں گے ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو نو مئی کا چیلنگ درپیش ہے عوام نے عمران خان کو ووٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ ریاست کے اداروں کے خلاف عمل کریں تاہم پی ٹی آئی کے جلوسوں پر پبندی کی کوئی پالسی نہیں ہے تو پھر کرنے کیوں نہیں دیا جا رہے ہیں ابھی لاہور کے اندر کل انہوں نے اپنی ایک پریس کانفرنس رکھی تھی لاہور آفیس میں تو وہاں پر پتا چلا کہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے میڈیا نے آنا تھا کور کرنے کے لیے اس سے پہلے پولیس وہاں پر پہنچ گئی کوئی پریس کانفرنس نہیں انہوں نے انہوں نے دی چیئر مین پی ٹی آئی کے مستقبل کا فیصلہ جی وہ کہہ رہے ہیں عدالتی کیسز کی روشنی میں کیا جائے گا انوارو لکارٹن نے کہا کہ ہم نے کبینہ میں صبحی حکومتوں سے متعلق گفتگو کی ہے انتخابات صاف شفاف ہونے چاہیے انتخابات میں لیول پلائنگ فیلڈ ہونی چاہیے جتنی سیاسی جماعتیں ہیں انہیں سازگار مہور ملنا چاہیے لوگوں نے جس کو جو مینیڈیڈر دیا ہے وہ دیں یہ اب جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ لیول پلائنگ فیلڈ ہونی چاہیے اور پی ٹی آئی کو جلسوں کی اجازت ہے تو یہ صرف بیان بازی تک ہے حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ جہاں پر جلسہ کرنے جاتے ہیں وہیں پر جو ہے وہ چھاپے پڑ جاتے ہیں تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ چار خبریں اہمتی سپریم کورٹ سے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی اب بات کر لیتے ہیں جناب جو پنامہ سے بڑا ایک سکینڈل اور آنے والا ہے اور یہ سکینڈل آ سکتا ہے جناب جنوری میں جنوری دوہزار چوبیس میں یعنی کہ آج سے کوئی دو دھائی مہینے کے بعد یہ سکینڈل آ سکتا ہے اس کے حوالے سے جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس چوری کے حوالے سے جاری گلوبل ٹیکس کمیشن ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آفشور اکاؤنٹس میں پاکستان کے انیس ارب بیس کروڑ ڈالرز یہ روپے نہیں ہیں جی انیس کروڑ بیس ارب ڈالرز ہیں ڈالرز موجود ہیں اس میں سے آدھی سے زیادہ رقم سے دبائی میں ریل سٹیٹ کے اندر سرمایہ کاری کی گئی ہے پناما لیکس کے بعد پاکستانیوں نے بھاری رقم سویس بینک میں منتقل کی اس حوالے سے ماہر مالیاتی امور ڈاکٹر اکرام الحق سوری ڈاکٹر اکرام الحق نے کہا کہ بینیفیشل آف شور کا قانون پاکستان میں بھی نافذ کیا گیا ہے اگر آپ کا باہر کسی بھی کمپنی میں کوئی بینیفیشل انٹرسٹ ہے چاہے وہ ٹرسٹ کسی شکل میں ہو یا آف شور کمپنی کی صورت میں ہو تو آپ اس کو ڈیکلیئر کر دیں اس کی حد رکھی گئی تھی کہ دس فیصد بھی آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ کو اسے سکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن اور انکم ٹیکس کے ریٹرن میں ڈیکلیئر کرنا ہوگا اگرام الہق نے کہا کہ چونکہ گلوبل ٹیکس کمیشن ریپورٹ پرانی ہے اس لیے میں بیان کردہ اداد کم ہیں یعنی کہ میرے بیان کردہ اداد کم ہیں یہ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں پاکستانیوں کی صرف ڈیکلیئر رکم ہی اس سے زیادہ ہے وہ کہہ رہے وہ جو رکم بتا رہے ہیں انیس ارب بیس کروڑ ڈالرز کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت کم ہے اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں پاکستانیوں کی صرف ڈیکلیئر رکم جو ہے نا جو ڈیکلیئر کی ہوئی ہے وہ بھی اس سے زیادہ ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ ریپورٹ پرانی ہے اس ویسے تو مطلب کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ اب اپ ڈیٹ ہو تو وہ اس سے بھی زیادہ ہے ڈاکٹر اکرام الہق نے کہا کہ ہمیں ابھی ورجن آئی لینڈ کے بارے میں تو پتہ بھی نہیں ہے کیونکہ یکم جنوری دوہزار چوبیس سے دنیا میں ایک نیا قانون نافذ ہوگا اب یہ وہ چیز ہے جو کہ سامنے آنے والی جو کہا جا رہا ہے کہ پنامہ سے بڑا انکشاف ہوگا یہ جنوری دوہزار چوبیس میں دنیا میں ایک نیا قانون نافذ ہوگا جس میں انکم ٹیکس ہیونیز کا ڈیٹا ملنے کا امکان ہے پنامہ لیکس میں جن چار سو پجتر لوگوں کے نام آئے تھے انہوں نے دوہزار اٹھارہ انیس میں امنیسٹریز کے ذریعے سب وائٹ کر لیا اس ویسے ان کے خلاف کہہ اس نہیں ہوئے حکومت نے ایک سو اولت دے دی تھی نا کہ آپ وائٹ کر لیں اپنی منی حکومت نے کہا کہ ہمیں بھی ٹیکس ملے گا چلو ان کو وائٹ کروا دیں تو وہ وائٹ انہوں نے اس وقت میں کر لی تھی ان کا کہنا تھا کہ اس سے بہت بڑی کھلبلی مچے گی جنوری میں پنامہ سے بڑا سکینڈل آنے کو تیار ہے تو یہ دعویٰ جناب کیا جا رہا ہے اکرام الحق صاحب کی جانب سے کہ بڑا سکینڈل آنے کو تیار ہے اس کے علاوہ اسد کیسر صاحب کی اور دیگر پی ٹی آئی علی محمد خان صاحب اور بریسٹر سیف صاحب تھے ان کی ملاقات ہوئی تھی مولادم فضل الرمان سے تو بہت زیادہ باتیں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی تھی تو سابق سپیکر اسد کیسر نے کہا ہے کہ جی جو آئی سے علاق کی تردید کر دی انہوں نے کہا کوئی علاق نہیں کر رہے علاق کی تو خبر بھی نہیں تھی پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کی سوشل میڈیا لوگوں کی ٹیمیں بنی ہوئی یا وہ کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں تو انہوں نے اس کی تردید کیا انہوں نے کہا جی الیکشن لڑنے کا ڈٹ کر الیکشن لڑنے کا اعلان کر رہے ہیں جی جی جو آئی فی ویسے بھی اس ملاقات کو زیادہ ہی کچھ رنگ دے دیا تھا بعض سوشل میڈیا کے اوپر حالانکہ ایسی چیز نہیں تھی عمران خان صاحب کو تو پتہ نہیں ابھی اس ملاقات کا علم بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا ملاقات سے پہلے بعد میں تو شاید ہوئی کیا ہو حجی امران خان صاحب نے ہفتے میں دو دفعہ اپنے بیٹوں سے ٹیلی فوننگ گفتگو کرنے کے لیے افیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں درخواست دائر کر دی ہے آج تو اس کے اوپر کوئی سماعت نہیں ہوئی کنہ کے جز صاحب دستیاب نہیں تھے تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر سماعت ہو جائے حجی امران خان صاحب نے دس وکلا کی ٹیم جو ہے ان سے اب ہفتے میں دو بار ان کی ملاقات ہوا کرے گی منگل کے دن اور جمعیرات کے دن تو ایک خبر یہ آ رہی تھی کہ امران خان صاحب نے کچھ وکلا کے دو وکلا کے نام کٹوا دی ہیں ملاقات والی لسٹ میں تو ابھی تک وہ تو صدیق تو نہیں ہو سکتی کہ کن دو وکلا کے نام امران خان صاحب نے کٹوائی ہیں اصل میں اس کے اندر ایک چیز یہ تھی نا کہ امران خان صاحب کو میرا خیال ہے کہ اجازت ہی دس وکلا مل سکتے تھے تو پھر اس کے اندر اب سب وکلا کے نام تو نہیں آسکتے تھے تو دس وکلا کے نام امران خان صاحب نے دی ہیں اور یہ لسٹ جو ہے انہوں نے سپریڈنٹر ڈیالا جیل نے عمران خان سے پوچھ کر یہ لسٹ مطلب کہ ترتیب دی ہے تو اس کے اندر جو دس لوگ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کون سے دس افراد عمران خان صاحب سے ملاقات کر سکیں گے منگل کے روز اور جمعیرات کے روز اس کے اندر جی حامد خان صاحب ہیں اس کے علاوہ جی عمیر خان نیازی صاحب ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو باہر کفتگو ہونی ہوتی ہے کسی کو پیغام پنجانا ہوتا ہے وہ آج کل عمیر خان نیازی صاحب کر رہے ہیں اس کے علاوہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں علی زفر صاحب ہیں سلمان صفدر صاحب ہیں لطیف خان خوصہ صاحب ہیں اچھائی شویب شہین صاحب ہیں گوھر علی خان صاحب ہیں اور برہان معظم صاحب ہیں اور شیر افضل مروت صاحب ہیں اس کے اندر کافی سارے نام مسنگ ہیں جو مطلب کہ عمران خان صاحب کے وکلہ ہیں جو کہ ہمیں نئی مہدر پنجوتا صاحب ہیں نہیں ہے اس کے اندر انتظار حسین پنجوتا صاحب ہیں اس کے علاوہ بہت سارے وکلہ ہیں یعنی کہ کن کن کے نام لیے جائیں تو کسی کے بھی نام دو کٹ سکتے ہیں اتنی بڑی جب لسٹ بنتی ہے دس افراد اس کے اندر سے چھانٹی کرنے ہیں تو اتنے سارے عمران خان صاحب کے وکلہ ہیں تو کسی بھی دو کے نام اگر ہو سکتا ہے کہ بارہ ہوں تو انہوں نے کہاو جی اس کے اندر سے دو کار دیں دس افراد کو اجازت ہوگی وہ دو کار دی ہوں گے تو یہ میرے خیال کوئی اتنی بڑی بات ہے نہیں جتنی بڑی بنا کر دی گیا اس کے اندر جن دو شخصیات کا اختلاف ہے شویب شہین صاحب اور شیر افضل مروت صاحب وہ دونوں کے نام اس کے اندر موجود ہیں تو میرے خیال ہے کہ عمران خان صاحب ان سے مل کے ان کا اختلافات بھی شاید ختم کروا ہی دیں بارہل یہ اس وقت تک کی خبریں ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بہت اہم چیز ایک بتاؤں گا جو کہ میں ویڈیو کل اپلوڈ کروں گا کل شام کے کسی ٹائم اس کے اندر میری ایک انٹیلیجنس کے ادارے کے بڑے افسر سے ملاقات ہوئی ہے کس طرح وہ ملاقات ہوئی اچانک سے بس ہو گئی کسی طرح اور اس کے اندر کیا بات ہوئی بہت ہوش روبا چیزیں ہیں انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ